بڑا قلمدان بڑی ذمہ داریاں شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا وزیر آزم نے ملاقات میں خود شیخ رشید کو ذمہ داریوں سے آگاہ کیا وزیر آزم نے کہہ دیا پاکستان کی آزمائش کا وقت ہے عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا شیخ رشید کو قانون پر عمل کرانے کی ہدایت شیخ رشید بطور وزیر داخلہ آج شام کو بریس کانفرنس کریں گے وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیاں ریلوے کا کلمدان آزم سواتی کے حوالے اجاز شاہ اب انٹی نارکوٹکس کے وزیر ہوں گے ڈاکٹر فیصل سلطان اور عبدالرزاق داؤد کی بھی کابینہ میں شمولیت کا امکان ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے بھی وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا جیال قائد کی جاتی عمرہ آمد بلاول بھٹو عزرداری مریم نواز سے دادی کے انتقال پر تازیت کریں گے جلسے سے دو دن پہلے اس ملاقات میں سیاسی باتیں بھی ہوں گی اس طیفوں پر حکمت عملی بھی تیہ ہوگی مولانا نے رام کر لیا نون لیگ کا دباؤ کام کر گیا پیپلز پارٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا تمام عرقین قومی صبح اسمبلی کو اس طیفے سپیکر کے نام لکھ کر بلاول ہاؤس میں جمع کرانے کی ہدایت نواز شریف طاقت میں آ کر پیپلز پارٹی پر مقدمے بناتے ہیں زرداری کو تحفظات آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا مولانا کی یقین دہانی اس میں ایک اگر سندھ والی جو سیٹ ڈیزول ہوتی ہے اسمبلی اس کی سیٹوں کا الیکشن نہیں ہوگا لیکن باقی جو تین صوبے ہیں وہ اپنے اپنے جو الیکٹریٹ کیونکہ ووٹس ان کے کمپلیٹ ہیں تو وہ اپنے اپنے سیٹوں کے لیے الیکشن کرا سکتے ہیں استفعوں کے بعد بھی سینٹ الیکشن ہو سکتے ہیں وزیر آزم کی قانونی ٹیم کے رکن بیرسٹر علی زفر نے اپوزیشن کے استفعوں کو سیاسی چال قرار دے دیا ہر روز جو عوامی سلاب ہے جو عوامی طاقت ہے وہ پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے اور چھپ چھپ کر سیلیکٹڈ وزیر آزم بھی دیکھتا ہے چھپ چھپ کر مریم نواز کی ریلیاں دیکھتے ہیں ترجمان نون لیگ کے بقول وزیر آزم چھپ کر ریلیاں دیکھتے ہیں اور پھر دائیلوگ کے پیغام بھیجتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ہے کرسیاں دینے والوں کھانا کھلانے والوں کے خلاف مقدمے کر دیئے مریم بی بی ہم آپ کی ناگواری سے آگاہ ہیں معاونی خصوصی پنجاب فردوس آشک آبان کا ٹویٹ لکھا آزاد قانون کے تابع ہونا شاہی خاندان کے آداب اور مزاج کے خلاف ہے نئے پاکستان میں کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے وزرعالہ پنجاب کہتے ہیں اپوزیشن رہنماؤ کے سینے میں دل نہیں عوام کی زندگیوں پر سیاست علمیہ ہیں جلسوں سے کرونا پھیلانے والے عوام سے مخلص نہیں سرکاری ارازی کیونے پونے داموں خریداری نیب پختون خاک ہو فضل الرحمان کے خلاف شکایت موصول چیرمن نیب کی ہدایت پر شکایت کی تصدیق کے لیے کارروائی شروع بھارت کا پاکستان مخالف پروپگنڈا بے نقاب ہو گیا انڈین خرونیکلز کی ریپورٹ نے بھانڈ اپ پھور دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاملہ خصوصی موید یوسف کی فریس کانفرنس کہا پندرہ سال سے بھارت پاکستان کے تشخص کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹی خبروں کی ویب سائٹس کا استعمال کرتا آ رہا ہے مقصد آرمی برادری کو گمراہ کرنا تھا پاکستان اس ہائیبریڈ وارفیر کا مقابلہ بھرپور طریقے سے کر رہا ہے آگے بھی کرتا رہے گا کرونا کی دوسری لہر کے بار جاری ایک دن میں مزید پچاس مریضوں کی جان گئی تین ہزار سنتالیس نائے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں ایکٹیف کیسز چوالیس ہزار پانچ سو بیاسی ہو گئے انسی او سی کے مطابق دو مامے ملک میں مضبط کیسز کی شرعہ دو فیصد سے آٹھ فیصد ہو گئی دو ہزار سے زائد مریض اس وقت تشویش ناک حالت میں اسپتالوں میں داخل ہے کراچی میں چوبیس کھنٹوں میں تین ڈاکٹرز کا کرونا سے انتقال کرونا ایسو پیس کی خلاف پر زیان لہور میں ریلی نکالنے پر مریم نواز سمیت دو سو لوگوں پر مقدمات درج ریلی کے اختتام پر مریم نواز نے لکشمی چوک پر جس ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا انتظامیہ نے سیل کرنے کے بعد مقدمات ارس کر لیا ملک بھر میں جارے کی دھوم کوئٹا میں سیزن کی پہلی برف پڑ گئی سردی بڑ گئی زیارت میں راست سے برف باری ہو رہی ہے پارہ منفی پانچ تک گر گیا چمن اور کلات کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے بعد یہ نیلم میں لینڈ سلائڈنگ کیرن بائی پاس روڈ بند مقامی افراد خود ہی روڈ کھولنے میں مصروف متحدہ عرب امارات بہرین اور سودان کے بعد مراکش نے بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بڑی خبر قرار دے دیا مغربی سہارا میں مراکش نے اختیار قبول کرنا کی دستاویز پر تستخط کر دی ترک اداکار اینگن الٹان پاکستانی عوام کی محبت کے شکر گزار اچھا سکرپٹ ملا تو یہاں بھی کام کرنے کو تیار پاکستان کے پہاڑوں کی خوبصورتی اور تاریخی مقامات دیکھنا چاہتے ہیں کہا کہ لاہور کے کھانوں میں تیز مسالے ہیں لیکن مزے دار ہیں شکریہ اور لاہور لاہور ہے شکریہ